نمشکار دوستوں بہت بہت سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں طولہ راشی کے جاتکوں کی کچھ ایسی گپت باتوں کے بارے میں جو طولہ راشی والوں کو رات و رات کروڑ پتی بنا دیں گی تو آئیے جانتے ہیں کہ آخری یہ کونسا راج کونسا گون ان کے اندر ہے جو انہی کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور وہ کونسی گلتی ہے کونسا کونسی گلتی ہے ان لوگوں سے بار بار جو ہوتی رہتی ہے آخر کیسے آپ ان گلتیوں کو صدھاریں گے اس کی پوری جانکاری آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہیں تو دوستوں جانکاری دینے سے پہلے آپ سبی سے ہمارا چھوٹا سا نیویدن ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں پاس میں بیل کی گھنٹی کا بٹن ہے اسے بھی دبا دیں تاکہ آنے والی پرتی ایک ویڈیو کی نوٹیفکیشن سمیں سے آپ لوگوں کو ملتی رہے تو دوستوں ہم یہاں بات کر رہے ہیں تولہ راشی کی اور آج ہم آپ کو کچھ ایسی خاص باتیں بتانے والے ہیں جو آپ کو روڑ پتی سے کروڑ پتی بنا دیتی ہیں اس لیے جو جانکاری آج ہم آپ کو دینے والے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مہتوکون ہونے والی ہے تو آپ اس کو دھیان سے جرور سنیے گا تو دوستوں آپ کو بتا دیں تولہ راشی والے جاتاک اکثر اپنے جیون میں بہت پریشان رہتے ہیں بہت چنتت رہتے ہیں اور یہ لوگ جب بھی کچھ نیا کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں یا کسی چیچ کو لے کر نرنے لیتے ہیں یوجنائے بناتے ہیں تو دیکھئے کچھ ایسی گمبھیر مسئیبتیں ان کے جیون میں آ جاتی ہیں جس کے بارے میں ان کو پتا بھی نہیں ہوتا اس کے بارے میں کبھی انہوں نے ویچار بھی نہیں کیا ہوتا ہے تو دوستوں تولہ راشی والے جاتاکوں کے جیون میں پچھلے کئی سارے سالوں سے دکھ اور کیول دکھی چلتے آ رہے ہیں اس لیے ایسے میں تولہ راشی کے کئی سارے ایسے جاتاک اب اس سنکٹ کو سہے کر تھک چکے ہیں لیکن دیکھئے جب ہم نے آپ کو گراہوں کی پرستیتیوں کو ٹھیک طرح سے سمجھا تو اس سے یہ گیات ہوا کہ تولہ راشی والے جاتاکوں کی ایک ایسی گپت گلتی ان کو کمجور بنا دیتی ہے جس سے ان کے جیون میں اداسی چھا جاتی ہے تو دیکھئے ہم آپ کو بتا دیں کہ یعنی آپ بھی تولہ راشی کے جاتاک ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ تولہ راشی والے جاتاک کیونکہ بہت ہی زیادہ سیدھے سادھے بھولے بھالے ہوتے ہیں اور اس لیے تولہ راشی والے لوگوں کا جو بھی سوبھاؤ ہے وہ بہت ہی سرل ہوتا ہے یعنی کہ یہ کبھی بھی کسی کو سنکٹ میں مصیبتوں میں نہیں دیکھ پاتے ہر مشکل گھڑی میں ہر کسی کا ساتھ دیتے ہیں مدد کرنا ان کی سب سے بڑی عادت ہوتی ہے پھر چاہے ساننے والا ویکتی ان کا دوست ہو یا ان کا دشمن ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر کوئی بھی ویکتی ان کو مصیبت میں دکھائی دیتا ہے تو دیکھئے یہ لوگ خود پر کابو نہیں رکھ پاتے اور اس کی مدد کے لیے دوڑ پڑتے ہیں اس کے لیے سب کچھ کر دیتے ہیں تو دوستوں آپ کو بتا دیں کہ ایسے ہی دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کئی سارے ایسے دشمن ہوتے ہیں جو آپ کو ہی دوست کے ساتھ برا سمجھنے لگتے ہیں آپ کے ساتھ برا کر بیٹھتے ہیں آپ کی اچھائیوں کا غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں جہاں دوستوں یعنی آپ کے اندر جو اچھائی ہوتی ہے کسی پر بھروسہ کرنے کی یا کسی کی مدد کرنے کی تو کچھ لوگ اسے آپ کی کمجوری بنا کر آپ کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں جبکہ یہ لوگ کبھی بھی مصیبت میں نہیں ہوتے کبھی بھی سنگ کٹ میں نہیں ہوتے لیکن وہ پھر بھی آپ کے سامنے ایسا ڈراما کرتے ہیں ایسا رونے لگتے ہیں اور جیسے وہ لوگ بہت بڑی مصیبت میں ہیں ان کو آپ کی مدد کی جرورت ہوتی ہے بہت بڑے سنگ کٹ میں ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگ بینہ کچھ سوچے سمجھے بینہ کچھ دیکھے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں تو دوستوں یہی آپ کی سب سے بڑی کمجوری ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کو دکھ میں نہیں دیکھ پاتے اور ایسے میں آپ ہمیشہ ہی لوگوں کی مدد کے لیے دوڑ پڑتے ہیں ان کی سہائیتہ کے لیے سب سے آگے کھڑے ہوئے ملتے ہیں تو دوستوں ہم آپ کو بتا دیں یہی وہ گلتی ہوتی ہے جو طلع راشی والے جاتکوں کو ہمیشہ ہر موڑ پر مصیبتوں میں ڈال دیتی ہے ساتھی دیکھیں آپ کی جو دوسری گلتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ہر کسی منوشیہ پر ہر کسی ویکتی پر بہت ہی جلدی آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں جی ہاں دوستوں اگر کوئی بھی ویکتی آپ کے سامنے آ کر کچھ بھی اچھی یا بری باتیں بتاتا ہے تو آپ اس بات کی پوری جڑ تک نہیں پہنچتے اور بہت جلدی اس کی باتوں میں اُلج جاتے ہیں اس کی باتوں میں فرد جاتے ہیں اس پر بینہ کچھ سوچے سمجھے وشواس کر بیٹھتے ہیں تو دیکھیں آپ ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ کبھی کبھی کچھ گلت لوگ آپ کی چلاکی کا استعمال کر کے منگلند کہانیاں سنا کر آپ کا وشواس جیتنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور پھر ایسے میں آپ دیکھتے ہیں کہ سمجھ آنے پر یہی لوگ بعد میں آپ کو بہت بڑی چوٹ پہنچاتے ہیں آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں جہاں دوستوں جن لوگوں پر آپ سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں آخر کار جیون میں کبھی کبھی جیون میں کبھی بھی سمجھ آنے پر یہی لوگ آپ کے سب سے بڑے دشمن بڑے شدرو بن جاتے ہیں اور آپ چاہیں کتنی بھی محنت کر لیں کتنا بھی بریاس کیوں نہ کر لیں کتنا ہی سنگرش کر لیں تو دیکھئے یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کا وقت وقت پر فائدہ اٹھا لیتے ہیں آپ کے ترقی کے مارگ میں بادہ اتپنن کرتے رہتے ہیں اتپن کرتے رہتے ہیں رات میں مصیبتیں اتپن کرتے رہتے ہیں یعنی بار بار آپ کو پریشان کرنے کے نئے نئے طریقے نئے نئے راستے دھونگتے رہتے ہیں اتنا شاتر طریقے سے یہ لوگ اپنی چال چلتے ہیں کہ اس بات کا یہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتے اس بات کی آپ کو جراسی بھی بھنگ نہیں ہونے دیتے کیونکہ آپ ایسے لوگوں کو اپنا سمجھ لیتے ہیں کیونکہ دوستوں یہ لوگ آپ کے موں کے سامنے کچھ اور اور پیٹ پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں یعنی کیے لوگ آپ کے سامنے تو سچے مطر بننے کا ڈھونگ نہ ٹک کرتے ہیں لیکن اصل میں یہی لوگ پیٹ پیچھے آپ کے سب سے بڑے شترو بن جاتے ہیں اور آپ کی آسفلتہ کے لیے پریاز کرتے رہتے ہیں تو دوستوں آپ کو بتا دیں کہ آپ ایسے میں دھیان جرور رکھئے گا آپ کسی کو بھی اپنا مطر اس طرح سے نہیں مانیے کسی پر بھی اس طرح سے وشواس نہ کریں تو آپ کے لیے اچھا رہے گا کبھی بھی یدی آپ ان لوگوں سے ان لوگوں سے آپ کا سامنا ہو تو جلدباجی میں آپ ایسے لوگوں پر بھروسہ بلکل بھی نہ کریں ساتھی دیکھیں آپ کو بتا دیں کہ تلہ راشی والے جاتوں ہوگی جو سب سے بڑی وشیش بات مانی جاتی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ بہت جلدی کسی کام میں سفلتہ پرابت کرنے کی چیشٹہ رکھتے ہیں یعنی جب بھی آپ کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے مند میں یہ رہتا ہے کہ مجھے اس کام کو کتنے سمیں میں پورا کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے یعنی اس طرح کی باتیں آپ پہلے ہی سوچ لیتے ہیں تو دوستوں آپ کو بتا دیں کہ ایسے میں کبھی کبھی کچھ کام بہت زیادہ کٹھن ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ان کاموں میں بہت زیادہ سمیں بھی لگ جاتا ہے اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کے تیہ کیے گئے سمیں کے حساب سے وہ کام پورا ہی نہیں ہو پاتا وہ کام سفل ہی نہیں ہو پاتا اور اسی وجہ سے دیکھئے کلہ راشی والے جاتا بہت کرودت ہو جاتے ہیں بہت پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ان لوگوں میں سبر کی بہت کمی ہوتی ہے جیہاں دوستوں یہ سچ ہے کہ ان لوگوں میں سبر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے یدی ان کو جلد ہی کسی کام نے سفلتا نہ ملے یا کوئی کام ان کا بنتے بنتے بگڑ جائے تو یہ لوگ دوبارہ سے اس کام کو کرنے کی سوچنے میں لگ جاتے ہیں اس کام کو جو ہے پھر سے کرتے ہیں لیکن بہت جلد ہی انہیں ترقی مل جائے ایسا یہ سوچتے ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ آسفل رہ جاتے ہیں بلکہ اس کام کو بعد میں چھوڑ بھی دیتے ہیں تو دوستوں آپ کو بتا دیں کہ یہ آپ کی ایسی چیزیں ہیں ایسی گلتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کبھی بھی کسی کام میں ٹھیک سے فوکس نہیں کر پاتے منچہ ہی سفلتا حاصل نہیں کر پاتے اور اسی کاران آپ کے آدھے آدھے سے زیادہ کاریہ سمیہ پر نہیں ہو پاتے ادھورے رہ جاتے ہیں اور نہ ہی ان کاموں میں آپ کو سفلتا ہی مل پاتی ہے کیونکہ دوستوں آپ کبھی بھی پوری ایک اگریتہ کے ساتھ بھی ہان پور وقت کسی کاریہ کو پورا کرنے کے بارے میں ویچار ویمرش کرتے ہی کرتے ہی نہیں ہیں بس جلد باجی میں کوئی بھی نرنہ لے لیتے ہیں اور اس کام کو انجام دینے کے لیے لگ جاتے ہیں تو دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ ایسی گلتی بلکل نہ کریں یدی کسی کام کو کرنے سے پہلے آپ اس کے ہر پہلوں کو جرور سمجھ لیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا دوستوں آج سے ہی آپ ان باتوں کو گانٹ بان کر رکھ لیجئے گا ان باتوں کو سمجھئے گا کہ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں ان کو فالو کریں ان پر عمل کریں کبھی بھی کسی کام کو یدی شروع کریں تو تب تب تک آپ اس کام کا پیچھا بلکل نہ چھوڑیں جب تک کہ اس میں آپ کو منچائی سفلتہ مل نہ جائے آپ کامیاب نہ ہو جائیں جہاں دوستوں اگر آپ کسی بھی کاریے کو ادھورہ چھوڑتے ہیں تو اس کے اتنے اچھے پرینام آپ کو حاصل نہیں ہوتے اس لئے آپ کو ان سبھی چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ دیکھئے یہ کہابت تو مانی جاتی ہے کہ اوپر والے کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے ہر کام میں سمیں لگتا ہے وقت لگتا ہے لیکن محنت کرنے والا کبھی ہارتا نہیں ہے ایک نائک دنوں سے سفلتہ جرور ہاتھ لگتی ہے تو آپ اپنے کاموں کو سمیں رہتا پورا کریے وقت دیجئے اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میرا یہ کام نہیں بن رہا ہے تو دوستوں پھر وہ کام آپ کا بنے گا ہی نہیں اور اگر آپ یہ سوچ کر چلیں گے کہ یہ کام میرا جرور سفل ہوگا اور آپ اس میں لگن کے ساتھ محنت کریں گے کام کو آگے پڑھاتے رہیں گے تو اس کام میں آپ کو کامیابی جرور ملے گی آپ کی جو بھی گلتیاں ہیں آپ ان کو ہمیشہ ہی دھیان رکھتے ہوئے چلیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا رہے گا کیونکہ دوستوں آپ اپنی چھوٹی سی بھی گلتی سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں بہت بڑا بدلاؤ آپ کے اندر لاسکتے ہیں تو دوستوں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے دوارہ بتائی گئی ان باتوں کو سمجھ ہی گئے ہوں گے تو اس لیے دوستوں یہ دی آپ کے اندر بھی کچھ ایسی گلت گبت گلتیاں ہیں کچھ اوگن ہیں تو ان کو آج ہی صدھار لیجئے اور اچھے کرم کی طرف دھیان دیں اپنے اندر کی اچھا شکتی کو جگائیں پوری محنت اور پوری لگن کے ساتھ اپنے سبی کاریوں کو کریں اپنی لائف پر اپنے کریئر پر جیدہ سے جیدہ دھیان دیں تو دوستوں فیلالم آپ سے ویدہ لیتے ہیں ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل سبسکرائب کر لیں دھنے بات